موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلام مرتضی ہے اور اس آج خصوصی ٹرانسویشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ کل کی بات لگتی ہے آج پھر ستائیس دسمبر ہے اور یہ کل کی بات لگتی ہے کہ نو سال بیٹھ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی شہید چیئر پرسن اور سابق وزیر آزم بینظیر بھٹو کی آج نوی برسی منائی جا رہی ہے صرف ایک جگہ پر نہیں ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس کی جو مرکزی تقریب ہے گھڑی خدا بخش میں منقد ہوگی آج اور اس کے لیے کارکنان وہاں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس سمیت پیپلز پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سندھ کابینہ کے ممبران ہے اور خاص طور پر جو کارکنان ہے سینئر پالٹیشن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ بھی اس میں شرکت کریں گے اسی برسی کے آج کے دن کے ایک اور خاص وجہ یہ بھی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دو ہزار تیرہ میں آخری بار ایک ساتھ بینظر بھٹو کی برسی میں شریک ہوئے تھے اور دو ہزار تیرہ کے بعد اب دو ہزار سولہ آ چکا ہے اور تین سال کے بعد یہ اکٹھے باپ بیٹا اس میں شریک ہوں گے دو ہزار چودہ میں بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کی برسی کی تقریبات میں شرکت نہیں کی تھی جبکہ دو ہزار پندرہ میں آصف زرداری صاحب بھی برسی کی تقریب میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ دوسرے ملک میں تھے اور برسی کے موقع پر تمام ازلام پیپلز پارٹی کے جانب سے شہید بینظیر بھٹو کے لیے فاتح خانی کی جا رہی ہے برسی کی تقریبات کا آغاز آج صبح ہی گڑی خدا بخش بھٹو میں محترمہ کے مزار پر قرآن خانی سے کیا گیا اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوئی پھر لنگر بھی تقسیم ہوا مرکزی جو قائدین ہیں آج جو خبریں موصول ہو رہی ہیں وہ چار بجے کے بعد جلسہ عام سے خطاب کریں گے یہ جلسہ انتہائی اہم نوعیت کا ہو چکا ہے اور سب کی نظریں اس جلسے میں ہونے والی تقریر پر ہیں خاص طور پر بلاول بھٹو آج کیا بات کرتے ہیں اور خاص طور پر شریک چیئرمن آصف علی زرداری صاحب آج کیا اعلان کرتے ہیں اور جس سرپرائز کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ دراصل کیا سرپرائز ہوگا اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں پوری سیاست کا محور اس وقت گھڑی خدا بخش بنا ہوا ہے اس جلسے کے حوالے سے گھڑی خدا بخش بھٹو میں بڑے پیمانے پر انتظامات ہوئے ہیں اب کار پارکنگ ہے جلسہ گار دیگر علاقوں کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اب شام کے وقت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹری کمیٹی کا اجلاس نڈیروں میں ہوگا اور اس میں اہم فیصلے بھی ہوں گے اس برسی پر آصف لی زرداری بڑا اعلان کر سکتے ہیں وہ کس نوعیت کا ہوگا وہ ظاہرہ وقت آئے گا تو بتائے گا اس بارے میں قیاسرائیاں ہو رہی ہیں تمام نظریں گھڑی خدا بخش پر لگی ہوئی ہیں صوبے بھر میں عام تحتیل ہے بلاول کی جانب سے چار مطالبات کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے آج اور حکومت نے مطالبات نہ مانے جس کے باعث آج پیپلز پارٹی کسی احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر سکتی ہے لیکن گزشتہ روز ہم نے یہ سوالات اٹھائے تھے کہ کیا کوئی بھی پارٹی پاکستان میں اس وقت کوئی بھی بڑی پارٹی کیا پورے ملک میں احتجاج کی متحمل ہو سکتی ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب دوہزار سترہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے تین چار دنوں کے بعد اور اس کے بعد دوہزار سترہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کی تیاریوں کا سال ہوگا تو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹی کے مچلی کا اجلاس بھی آج ہوگا اور اس میں حکومت مخالف اپوزیشن گرینڈ لائنز بلاول کے زمنی ہے جنرل انتخابہ لڑنے کا فیصلہ یہ بھی متوقع ہے اور اجلاس میں ملک کی جو مجموعی سیاسی امن و امان کی صورتحال ہے اس کے علاوہ جو مستقبل کی حکمت حملی ہے وہ بھی تیہ ہوگی یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ بلاول لڑکانہ یہ کمبر شہداد کورٹ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی دراصل کیا امپیکٹ کیا ہوگا پارلیمنٹ کے اندر پوری پاکستان کی سیاست کے اندر اور جب بلاول بھٹو وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے اور جب وہاں پر سپیچ کریں گے تو کیا یادے تازہ ہوں گی ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو بلاول بھٹو کا الٹی میٹم اب ختم ہو گیا ہے بلاول کے چار مطالبات کی ادم منظوری کے بعد آج سے ایک نئی تحریک کا فیصلہ بھی ہوگا ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک کا جو پہلا مرحلہ ہے یہ احتجاجی جلسوں کی صورت میں ہوگا جلسے ہوں گے جس کے بارے میں جو رائے پائی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جلسے دراصل الیکشنز کی تیاری ہے اور اس کا مقصد عوام کو متحرک کیا جانا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ احتجاجی جلسے پنجاب اور کے پی کے میں شروع ہوں گے آئندہ جو احتجاجی جلسوں کے ساتھ ساتھ جو یوم تاسیز کی مرکزی تقریب ہے وہ بھی یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ منارے پاکستان کے قریب ہی ہوگی چونکہ وہ منارے پاکستان میں اب اقبال پاک بن چکا ہے غالباً وہاں اس کی اجازت نہ ملے لیکن وہی قریب میں ہی ہوگی اس کے علاوہ جو نیب کے ایشیوز ہیں اس کے علاوہ حکومت کو بھی ٹف ٹائم دینے کیا اندیا دیا جا رہا ہے اس موقع پر سابق صدر عاصف علی زرداری کا پیغام بھی سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ شہید بنظیر کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور کسی کو پارٹی کے خلاف سازش کرنے میں کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ سازشی ہر قیمت پر شکست سے دوچار ہوں گے اور ناکامی ان کا مقدر ہے اس موقع پر ہم شہید بنظیر بھٹو اور جمہوریت آئین اور قارون کی حکمرانی کے لیے شہید ہونے والے کو سلام پیش کرتے ہیں یہ وہ چیدہ چیدہ معلومات تھی جو ہم نے آپ کو پہنچانی تھی وہ دراصل آپ کو پہنچائی ہے اور اس کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے یہ تو ہم نے آپ کو ملکی صورتحال کی بتائی بات لیکن ہم دراصل ایک بے نظیر صلاحیتوں والی بے نظیر جذبوں اور بے نظیر تدبر اور بے نظیر سیاستدان محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں نو سال بیٹھ چکے ہیں آج ہی کا دن تھا یہیں قریب میں ہم چکے اسنان آباد سے پروگرام کر رہے ہیں راولپنڈی میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا لیاقت پاک میں سب ہی مانتے ہیں کہ یہ خلاق کبھی نہیں پورا ہو سکتا ہے اور بے نظیر بھٹو اپنے والد کی طرح ایک شخصیت نہیں تھی ایک اہد تھا ایک سوچ کا نام تھا ایک نظریہ کا نام تھا ہم بات کریں گے کہ کیا کیا خصوصیات محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سیاست کے میدان میں خاص طور پر پاکستان نہیں دنیا بھر کی سیاست میں سب سے قداور شخصیت کے طور پر نمائع کرتی ہے اور آج کے سیاستدانوں میں کن کن چیزوں کا فقدان ہے جو بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو نہیں پاسکتے بی بی کے لیے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کب ہوا جب ان کے والدہ صاحبہ کو پھانسی دی گئی یا پھر کوئی اور وقت تھا ہم سوال اٹھائیں گے کہ بلاول بھٹو اور عاصف علی زرداری تین سال بعد اکٹھے اس تقریب میں شریک ہوں گے تو اس سے پلٹیکل پارٹیز اور پاکستانی سیاست کو کیا پیغام جائے گا اور اس پر کیا امپیکٹ ہوگا ہم اور بھی سوال اٹھائیں گے کہ وہ لوگ جو محترمہ کی زندگی میں انہیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہ بھی آج ان کے محترف ہیں ان کی ذہانت ان کے تدبر ان کے سیاسی اقدام کے کیا دوسرے ممالک کے لوگ بھی اسی طرح ان کی صلاحیتوں کے محترف تھے محترمہ بینظیر بھٹو کی اس قدر سہر انگیز شخصیت کے پیچھے ان کے والد محترم کا کتنا ہاتھ تھا یا وہ پیدائشی طور پر ان صلاحیتوں کی حامل تھی وہ وقت جب زلفقارلی بھٹو صاحب جیل میں تھے اور انہیں شہید کیا گیا اور اس کے بعد کا جو وقت تھا وہ کیسے سنبھالا محترمہ بینظیر بھٹو نے اور اس کے بعد دوہزار ساتھ تک وہ اس وقت کو سنبھال پاتا ان سب سوالوں کا ہم نے جواب لینا ہے ہمارے ساتھ کچھ دیر کے بعد پینل ہمیں جوائن کر لے گا لیکن اس سے پہلے اکرم بلوچ کے پاس چلتے ہیں ہمارے نمائندہ گھڑی خدا بخش میں موجنڈال میں جہاں پر اب سے کچھ دیر کے بعد یہ تقریب ہونی ہے اکرم کیسے آپ خیریت سے ہیں جی بالکل سابق وزیر ادم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نوی برسی کی مرکزی تقریب کا باقیدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور اس وقت تازیتی مشاعرہ چل رہا ہے ملک بر سے آئے ہوئے جو مشہور و معروف شائر ہیں وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنی شائری کی طرف سے خراج تحسین اور خراج عقیدہ کر رہے ہیں اس کے بعد تقاریر کا باقیدہ سلسلہ شروع ہوگا پیپس پارٹی سے تعلق رکھنے والے مرکزی قائدین بھی یہاں گڑی خدا بخش مزار میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تین بجے کے بعد پیپس پارٹی کے مرکزی قائدین ہیں بلاول بھٹو زرداری اور عاصف علی زرداری بھی یہاں پہنچیں گے اور اس کے بعد باقیدہ ان کی جانب سے جو متوقع اعلانات ہیں وہ اعلانات سامنے آئیں گے اور یقیناً نہ صرف یہاں گڑی خدا بخش میں موجود پیپس پارٹی کے کارکنان اور جیالوں کو ان اعلان کے حوالے سے وہ منتظر ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے بلکہ پورے ملک میں یہ قیاس آریاں چل رہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے پیپس پارٹی کیا بڑی خبر دینے والی ہے کیا اعلانات ہونے جا رہے ہیں تو اس لحاظ سے یقیناً آج کے اس جلسے کی بڑی اہمیت بھی ہے اور اس حوالے سے پیپس پارٹی کی جانب سے جو چار مطالبات وفاقی حکومت کو پیش کیے گئے تھے اور یہ وارننگ دیتی کہ اگر ستائیس دسمبر تک کہ یہ مطالبات منظور نہیں کیے گئے تو حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی وہ تحریک کس نویت کی ہوگی آج یہاں پر پیپس پارٹی کے قائدین اعلان کریں گے اور بھی خوشکبریاں اور بھی اعلانات متوقع ہیں تو اس حوالے سے انتظامات بھی انتہائی سخت کیے گئے ہیں خاص طور پر سیکیورٹی کیا اگر بات کی جائے تو سات آزار سے زاہد پولیز ایلکار تین سو رینجرز ایلکار ایس ای سی او کے دستے اور اسی طرح سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں اور اسی طرح ایک مانیٹرنگ سسٹم بھی یہاں پر لگایا گیا ہے باقیدہ مانیٹر کی جاری ہے سیکیورٹی کے حوالے سے اور اسی طرح کارکنوں کی تلاشی لینے کے بعد ہی مزار کے اندر ہونے جانے کی اجازت دی جاری ہے صبح سے ہی یہاں پر لوگوں کا اور کارکنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا صبح قرآن خانی کا اتمام کی اعدہ مزار کے اندر ہی اور جوک در جوک کارکنان جوہنا وہ مزار کے اندر جاتے رہے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قبر پر فاتح خانی کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا اسی دوران سابق صدر عاصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری بختاور اور اسوہ بھٹو زرداری بھی یہاں پر یہاں مزار میں آئی اور قبروں پر جوہنے انہیں پھول چڑھائے اور فاتح خانی کی تو آج یہ پورا سلسلہ جاری ہے اور اب بھی سلسلے کا باقیدہ آغاز ہو گیا ہے مشاعرے کے ساتھ ہی اس کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوگا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس جلسے کے بعد پیپس پارٹی کی سنٹرل ایکزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی نوڈیرو آؤس طلب کیا گیا ہے جہاں پر آج کے اعلانات کو سامنے رکھتے ہوئے اکمت عملی ترتیب دی جائے گی جو آج پیپس پارٹی کے قائدین یہاں اعلان کریں گے اس کو عملی جامعہ پینانے کے لیے آج سنٹرل ایکزیکٹو کمیٹی اس کا روڈ میپ دے گی کہ کس طرح کیا کرنا ہے مستقبل میں تو آج یقیناً نہ صرف یہاں اس جلسے کے حوالے سے بڑی خبر متوقع ہے بلکہ سنٹرل ایکزیکٹو کمیٹی کے جلاس کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ وہاں سے بھی ایک بڑی خبر مل جائے میں نے آج اکرم دو سوال کرنے ہیں کہ جب بلاول بھٹو زرداری سٹیج پر کھڑے ہوں گے یا عاصف علی زرداری صاحب سٹیج پر کھڑے ہوں گے اور وہ خطاب کر رہے ہوں گے تو دراصل ان کے گرد و نواح میں مناظر کیا ہوں گے ان کے لیفٹ رائٹ کیا مناظر ہوں گے ان کے سامنے کس نوائیت کا پنڈال ہوگا کس طرح سے اس پورے پنڈال کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہمیں وہ سمجھائیے اور اس پورے سٹیج پر کس طرح سے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور اس سٹیج پر کون کون ہوگا دیکھیں پیپس پارٹی کی ہمیشہ ہی روایت رہی ہے کہ اس کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ منظم انداز میں بہت کم دکائی دیتے ہیں لیکن جیسے ہی بلاول بھٹو زرداری عاصف علی زرداری ہیں ان کے قائدین جب خطاب شروع کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح جہاں جو منتشر جلسہ ہوتا ہے وہ پھر منظم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں وہاں بکرے ہوئے لوگ کارکنان جو ہے نا وہ فوراں جو ہے نا وہ جلسہ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں تو آج بھی یہی امکان ہے اور ہمیں بھی اب بھی یہی نظر آ رہے کہ جلسہ تو شروع ہے مشاعرہ چل رہا ہے لیکن جو اسٹیج کے قریب جلسہ بنائے گیا اس سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس گراؤنڈ کے اندر ہیں اور مزار کے باہر بھی بڑی تعداد میں کارکنان اب بھی اس وقت موجود ہیں لیکن امید ہے چونکہ روایت یہی رہی ہے کہ جیسے ہی بلاول بٹو زرداری یا آصف علی زرداری کا خطاب شروع ہوگا تو کارکنان جو ہے نا وہ جوگ در جوگ کہ ہاں اسٹیج کے قریب آئیں گے اور پھر یقیناً ایک جذباتی منظر ہمیں یہاں نظر آئے گا دوسرا سوال آپ نے کیا تھا کہ انتظامات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ گزشتہ جو یہاں جلسے رہے ہیں ان سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں خاص طور پارکنگ کے حوالے سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں ایک کلومیٹر دور جو ہے نا وہ جو کارکنان کی گاڑیاں ہیں رینماوں کی گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر ان کی ٹریفک کے لیے جو ہے نا وہ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے نظام ایک بندوبست کیا گیا ہے اور ایک کلومیٹر چل کر کارکنان جو ہے نا یہاں پر مزار کے اندر جو ہے نا وہ یہاں پر جو سیکیورٹی گیٹس لگے ہوئے ہیں وہاں پر وہ گزر کر یہاں پر آج آتے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے ان کی ریائش کے حوالے سے کارکنان کی تو یقیناً یہاں پر بڑے بڑے کیمپس لگائے گئے ہیں جو استقبالیہ کیمپس ہیں اور ڈیویزن کے خاص طور پر سندھ بر کے جو بڑے بڑے ڈیویزن سکر میرپرخاص کراچی ان کے بھی لگے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر سوبوں کے بھی یہاں پر کیمپس لگائے گئے ہیں جو رات بر سے یہاں کارکنان یہاں ٹیرے ہیں اور ان کے کانے پینے کا بھی یہاں پر بندوبست کیا گیا ہے جس کے پر آج جب یہ جلسہ ختم ہوگا میں ذرا ذریر جو ہمارے نمائندے راولپنڈی میں ہیں لیکن میں ذرا ان سے بھی کچھ بات کر لوں ذریر آپ یہاں بتائی گیا کس نوائیت کی تقریب ہو رہی ہے ظاہر ہے جو مرکزی قیادت ہے وہ اب گھڑی خدا بخش روانہ ہو گئی ہے یہاں پر کون کون ہے کیا یہ لوگ بھی کوئی اب نیکس فلائٹ لے کر گھڑی خدا بخش جائیں گے یا یہ کس نوائیت کی یہاں پر تقریب ہو رہی ہے اور یہاں پر تاثرات کیا ہیں لوگوں کے جو سے پنڈال میں تشریف لانے پر خوش آمدیت کہتے ہیں ذریر آپ سن پا رہے ہیں مجھے ہم آج کی اس تقریب میں چودری حصد پرویز ذریر رامپنڈی میں ہی موجود ہے ہم ذرا ان سے یہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں اکرم بلوچ مجھے یہ سمجھائی گا میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ دراصل جو سٹیج ہے وہ کس جانب لگا ہے سٹیج کا محلے وقوع کیا ہے اس کے گرد و نواح میں کس طرح کے مناظر ہیں جب سٹیج پر آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے سامنے کیا دکھائی دیتا ہے ہمارے ناظرین کو سمجھائیے کہ جب بلاول بھٹو سٹیج پر ہوں گے دیکھیں اسٹیج کے حوالے سے جو ہمارے ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ جو بھٹو فیملی ہے اس میں سابق صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری بختاور اور آصفہ بھٹو زرداری اس وقت یہاں موجود ہیں یقیناً وہ اسٹیج پر بھی آئیں گی اس کے علاوہ اسٹیج پر صرف پیپس پارٹی کی سنٹرل ایکزیکٹ کمیٹی کے جو عراقین ہیں اور اس کے ساتھ جو مختلف صوبائی صدور ہیں ان کو جو ہنا وہ ہمارے ذراعی بتا رہے ہیں کہ ان کو اجازت ہے اسٹیج پر آنے کی اب اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ فیڈرل کونسل کے کچھ عراقین ہیں یا سابق جو مرکزی رانمہ ہیں ان کو بھی اجازت مل سکتی ہے لیکن جو کنفرمیشن وہ یہی ہے کہ جو مرکزی قائدین کے علاوہ جو سنٹرل ایکزیکٹر کمیٹی کے ممبران ہیں اور صوبائی صدور ہیں وہ اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے باقی کسی کارکن کو اور کسی رینما کو اسٹیج پر چڑنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح مجھے ابھی یہاں پر صوبائی وزرہ اور دیگر رانمہ جو ہنا یہاں چھیل پیل کرتے ہوئے مجھے یہاں پر نظر آئے پیپس پارٹی کے جو عراقین صوبائی اور قومی اسمبلی بھی ہمیں یہاں نظر آئے تو لگ یہ رہے کہ اس مرتبہ صرف سنٹرل ایکزیکٹر کمیٹی کے ممبران اسٹیج پر آنے کی اجازت دی جائے گی ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں لیکن اکرم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تین سال پہلے تک دونوں باپ بیٹے ہیں یعنی آصف علی زرداری صاحب دونوں چیئرمن شریک چیئرمن اور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب اکٹھے تقریب میں شریک نہیں ہوئے تین سال کے بعد اکٹھے ہو رہے ہیں کیا اس کا کوئی افیکٹ ہوگا تک اس کا امپیکٹ ہوگا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ہی میں سوال کروں گا اور اس کی تجزیہ کار بھی مارے ساتھ ہوں گے اور تجزیہ لیں گے محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے سلسلے میں خصوصی نشیس جاری ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آگے ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آج ستائیس دسمبر ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا دن ہے ہم نے ملکی سیاست کی بات کی اور آج جو نوڈیروں میں آج جو گڑی خدا بخش میں جو ہونے جا رہا ہے جلسہ اور وہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے اس جلسے پر پوری ملکی سیاست کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور جو وہاں پر اعلانات ہوں گے وہاں پر جو سرپرائزز کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر پوری ملکی سیاستدانوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ دراصل اب وہ کیا بیان ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اب اگلا لاحے عمل اپنائے گی کیا صرف یہی نہیں بلکہ آج ہم ملکی سیاست کے علاوہ ہم دراصل ایک بینظیر صلاحیتوں والی بینظیر جذبوں والی اور بینظیر تدبر اور بینظیر سیاستدان محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم پاکستان تو دور پوری دنیا ان کی محترف رہی اور اب بھی ہے بینظیر بھٹو کو ہم سے بچھڑے آج نو سال بیٹھ چکے ہیں ہم دراصل جائزہ لے رہے ہیں کیا کیا خصوصیات تھی جو محترمہ کو سیاست میں سب سے قداور شخصیت کے طور پر نمائع کرتی ہے اور آج کی سیاستدانوں میں کن کن چیزوں کا فقدان ہے جو بینظیر بھٹو کی لیگیسی کو نہیں پا سکتے ہیں ہمارے ساتھ سی آر شمسی صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ کار سٹوڈیو میں موجود ہے سر بہت بہت شکریہ اور ساتھ میں انکر پرسن سینئر صحافی اور تجزیہ کار مرتضی سلنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ نوڈیروں میں ہیں اور وہاں کچھ دیر کے بعد پہنچ جائیں گے مرتضی صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ وہاں کے مناظر اور آپ کے حالات اور معاملات آپ نے دیکھے ہیں پہلے تو ہمیں وہاں کی کچھ ڈیٹیلز بتا دیجئے پھر مزید آپ سے بات کرتے ہیں آپ سے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہے مرتضی میں درید خدا بخش میں ہوں جلسہ گاہ میں اور لوگ موجود ہیں ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا لیکن یہاں پر مشاعرہ چل رہا ہے مختلف تقریبات اب یہ ایک بالکل سالانہ میلے کی طرح سے ہے یہاں ہزاروں لوگ ہیں اور ہر سال جمع ہوتے ہیں لیکن جو اصل تقریب ہے ابھی شروع نہیں مرتضی صاحب اب محترمہ کی بات کر رہے ہیں ہم دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھائیے گا جو ہمارے ناظرین یا جو نوجوان نسل ہیں جو نہیں جانتی بلکہ سب بھی جانتے ہیں لیکن جو اتنا نہیں جانتی کہ کیا کیا وہ خصوصیات تھی جو محترمہ کو سیاست میں سب سے قداور شخصیت کے طور پر نمائع کرتی ہیں اور آج کے سیاستدانوں میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا فقدان ہے جو بینظیر بھٹو کی لیگیسی کو نہیں پاسکتے دیکھیں ایک عام سیاستدان اور جو سٹیٹس پرسن میں جو فرق ہے وہ فرق ہے فہم و فراست کا علم کا محترمہ بینظیر بھٹو حالانکہ بڑی ایک نوجوانی کی عمر میں ایک مجبوری کے حالات میں سیاست میں داخل ہوئی لیکن جو دس سال سے ان کے جس میں انیس سو ستسر سے لے کے اٹھاسی تک جب وہ سدار میں آئیں تو انہوں نے ہر طرح کے جو سختیاں تھیں وہ برداشت تھیں جیل نظر بندیاں تو وہ ایک ایک پورے اس عمل سے گزری ہیں صرف اس حوالے سے کہ وہ افتار علی بھٹو صاحب بیٹی تھی تو اچانک وہ لیڈر نہیں بن گئی باوجود اس بات ہے کہ بھٹو صاحب نے خود ان کی ترگیت کی تھی وہ ہر جگہ ان کو ساتھ لے جاتے تھے لیکن جو اصل جو ترگیت ہے ان کی وہ اس وقت شروع ہوئی جب ان کے والد کی حکومت ختم ہوئی اور جب خاصتوں پر ان کے والد کو شیئر کیا گیا تو ایک تو یہ بات ہے دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا انسان جو ہے مستلس طرح کے جو کردار ہیں رول ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ دہن بھی تھی بیٹی بھی تھی ماں بھی تھی دوست بھی تھی شیاسدان بھی تھی کارکن بھی تھی انسانی حکومت کی چیمپئن بھی تھی یہ تمام رول جو ہے وہ بیخت وقت کامیابی ستھات ادا کرنے کا نام جو ہے وہ بینظیر جو ہے اچھا لیکن اس سے پہلے کہ میں سی ار شمسی صاحب سے ایک سوال کروں مجھے ذرا ایک اور بات سمجھا دی دیگا کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی جو اس قدر سہرنگیز شخصیت تھی اس کے پیچھے ان کے والد محترم کا زیادہ ہاتھ تھا یا ان کی اپنی پرسنلیٹی ایسی تھی پیداشی طور پر ان صلاحیتوں کی مالکہ تھی دیکھیں یہ دونوں ہی باتیں تھی ان کی اپنی جو محنت ہے وہ برکل ایک بریادی کردار ہے ورنہ ان کی ایک اور بیٹی ہے سنم بھٹو وہ سیاست میں نہیں آئی وہ ایک پرائیویٹ سٹیزن کے طور پر اب بھی موجود ہیں اللہ ان کو بڑی عمر دے تو جو بنیادی جو بات ہے وہ ان کی اپنی محنت ہے لیکن یقیناً والد محترم نے ان کی تربیت کی گئی تھا کہ میں نے بتایا کہ ہر جگہ وہ اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے ان کو آخری وقت تک انہوں نے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کی تو دونوں باتیں ٹھیک ہے مرتضی صاحب کے ساتھ ہی رہی گا سی آر شمسی صاحب مجھ یہ سمجھائی گا کہ بی بی صاحب کے لئے ترننگ پوائنٹ کب ثابت ہوا جب جیل میں ڈالا گیا ظلفکار علی بھٹو صاحب کو یا ان کو فانسی دی گئی یا اس سے پہلے کو پوائنٹ تھا ترننگ پوائنٹ کیا ثابت محترمہ بنظر بھٹو صاحب کی پولٹکس میں آنے کا بڑی اور قدع شخصیت تصور اور سمجھ نے دنیا کو بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی زندگی میں جو ترننگ پوائنٹ جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ تین اور چار اپریل سیمٹی نائن کی شام ہے جب وہ سہالہ ریسٹ ہوس جو سب جیل قرار دی گئی تھی اور وہاں بیگم نصرت بھٹو اور بی بی قید تھی اور اس دن ان کو بلائی گیا کہ آج آپ کی ملاقات ہے اور یہ ایک عجیب میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں ویسے تو سیاست دان بہت سے ہوتے ہیں لیکن لیڈر کوئی کوئی ہوتا ہے اس وقت تک نہ بی بی کو پتا تھا نہ بیگم صاحبہ کو پتا تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہونے جا رہی ہے پنڈی کی جو پرانی جیل ہے میں اس وقت تعمیر اخبار میں تھا میں نے منظر رپورٹ کیا ہے سیاہ رات میں سمجھتا ہوں تو آخری جب ملاقات ہونے لگی جو جیل کے اندر ہی ایک سیل بنایا گیا تھا اور سلاحوں کے پیچھے ملاقات شروع ہوتی ہے تو اس وقت پھر وہ جیلر ہے جو جیلر ہے وہ بتاتا ہے کہ معافی چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ کی آخری ملاقات ہے اور آپ تصور کرے کہ ایک سلاحوں کے پیچھے ایک باپ ہے سامنے ایک بیٹی ہے ان کی اہلیاں ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آخری لمحے ہیں لیکن اس وقت جب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس وقت بھٹو صاحب کا جو آئین شاہدین بتاتے ہیں کہ بھٹو نے کہ بیٹی یہ آنسو زمین پر نہ گرنے دینا یہ آنسو امانت ہے اور آج میں میرا جو مشن دورا رہا وہ پرچم میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور میرا ایک ہی ہے کہ میرے لوگوں کا خیال میرے لوگوں کی طرف لوٹ کے آنا اور میری روح بھی گڑی خدا بخش اور ان فضاؤں میں رہے گی اور ایک نغمے کی طرح میں مجود رہوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر محترمہ کی جو زندگی ہے انہوں نے ابھی جو آپ سلنگی صاحب سے سوال کر رہے تھے کہ چوبیس سال انہوں نے ایک شہزادی کی طرح زندگی بسر کی یقینا لیکن اس کے بعد جو تیس برس ہے ان کی زندگی کے وہ ایک ایسی جدو جہد ہے سیاسی جدو جہد ہے اور دنیا میں جس کی مثال کم ملتی ہے کہ انہوں نے مچ جیل سے لے کر نظر بندیاں جلا وطنیاں اور پھر ہماری سیاست کا سیویٹی سیون کے بعد جو ایک نئی طرح کی سیاست پروان چڑی بد قسمتی سے ایک ایسی انتہا پسند آنا اور نفرہ تنگیز سیاست کی بنیاد رکھی گئی معاشرے کو بنجر بنانے کی بنیاد رکھی کی اس فضاء میں بینظیر بھٹو نے ایک بہادر خاتون کی طرح ایک بہادر لیڈر کی طرح اس کا مقابلہ کیا اور جمہوریت کے لیے لوگوں کے لیے ورنہ ان کے لیے بہت راستے کھلے تھے وہ بلکہ بیگم صاحبہ کو کہا گیا کہ اب آپ اپنے بچوں کو لے کر چلی جائیں اور کیونکہ اب آپ کا یہاں رہنا آپ کی زندگیوں کے لیے لیکن بیگم نے فیصلہ کیا کہ نہیں میں یہی روں گی اور میں کہیں نہیں جاؤں گی اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ساری جہد عبور کی اور پھر اچھانک جب وہ وزیر آزم منتخب محترمہ کو سیاست میں سب سے قداور شخصیت کے طور پر نمائی کرتی ہیں آج کے سیاست دانوں میں کن کن چیزوں کا فقدان ہے جو بین عزیر بھٹو کی لیکیسی کو نہیں پاس سکتے ہیں اور دونوں نے موت کی طرف خود پیش قدمی کی بڑی جرت کے ساتھ بہادری کے ساتھ جبکہ اگر وہ بزدلی کرتے تو اپنی جان پچا بھی سکتے تھے دونوں جلوفکار علی بھٹو بھی اور بین عزیر بھٹو بھی اور بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں جو ام مارٹل ہوتے ہیں وہ لوگ جو زندہ رہتے ہیں وہ اسی طرح بہادری سے جیتے ہیں اور بہادری سے موت کا سامنا بھی کرتے ہیں تو مہدر بین عزیر بھٹو تاریخ میں زندہ رہنا چاہتی تھی تو انہوں نے تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے ہی ساری زندگی گزار آہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی تو جو ان کی صف تھی وہ بہادری تھی کہ مشکل وقت میں بڑے طاقتور لوگوں کے مقابلے میں بھی وہ اپنا موقف پر قائم گیتی تھی دوسری بات ان کا وسیع مطالعہ تھا اور وسیع تجربہ تھا مطبعہ ویجنری خاتون تھی پٹو صاحب کا بڑا وسیع مطالعہ تھا جب تک آپ کا مطالعہ نہ ہو جب تک آپ دنیا کا پتہ نہ ہو آپ کا ظاہر ہے ویجن بڑا نہیں ہو سکتا آپ کو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ نہیں چل سکتا تو محض محترمہ سے جتنی دفعہ ملا ان سے کتابوں پر گفتگو ضرور ہوئی وہ ہمیشہ اپ ڈیٹ رہتی تھی جو بھی دنیا میں نئی کتابیں آتی تھی تیسری بات ہے ان کی دیپ روٹی لف پیپل اف پاکستان اب کہنے کو تو یہاں ہم کہہ دیتے ہیں کہ محترمہ نے پاکستان کے لیے کیا میرے خیال میں تو صرف جو آئیوڈائز سالٹ دے دیا اور لوگ بیماریوں سے محفوظ ہو گئے یہی اتنا بڑا کارنامہ ہے یا انہوں نے ہر گاؤں میں نرس دے دی جو کہ خواتین کو اور بچوں کو اور بوڑے لوگوں کو ہسپتال پہنچا دیتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وہ دیپ روٹی لف ہے جو عوام سے وہ کرتی تھی اور پھر تیسری بات آخر کار کہ پاکستان جو تھا ان کی زندگی میں یہ بہت اہم تھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کہتی تھی اور اس پہ فخر کرتی تھی وہ اپنا دائیں پاؤں گاڑی سے باہر نکالتی تھی وہ ہر چیز کھانے سے پہلے اپنی مسلم آئیڈینٹی پہ اپنی پاکستانی آئیڈینٹی پہ فخر کرتی تھی اور اسی کا سب کو بتاتی تھی اور یاد رکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں لوگ کہ جی وہ امریکہ کی پالیسی پہ چلتی تھی بالکل غلط ہے وہ انہوں نے ایٹمی پالیسی پہ امریکہ کی کسی ٹکٹشٹ کو نہیں مانا انہوں نے اپنے پاکستان کی آمز پالیسی پہ جو میزائل لے کے آئیں محترمہ بینظیر بٹو خود میزائل کے معاملات کو انہوں نے فائنل کیا اور پاکستان کو پہلی میزائل ٹکنالوجی محترمہ بینظیر بٹو نے لاکہ دی اس سے پہلے پاکستان کے پاس کوئی میزائل ٹکنالوجی تھی یہ ان کی وہ نمائی خودیاں ہیں جو میرا خال ہے کہ پاکستان میں آج سے پہلے کسی لیڈر کے پاس نہیں تھی جب وہ آخری بار اس ملک میں آئیں اور ستائیس دسمبر کا واقعہ پیش آیا جب وہ ملک میں آنا چاہتی تھی تب سے لے کر جب وہ ملک میں آئیں اور جو ٹینیور انہوں نے اس ملک میں گزارا آخری وقت جو گزارا ستائیس دسمبر تک اس سے پہلے وہ کیا سوچتی تھی اور جب وہ ملک میں آ چکی تو کیا سوچ تھی ان کی ظاہر آپ کی گفتگو بھی ان سے ہوتی تھی تو وہ کیا فرق آیا تھا ان کی لائف کے اندر جب وہ پاکستان آ چکی تھی دیکھیں جب میں محترمہ بینظیر بھٹو سے لندن میں ملا اور وہ پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور کچھ ہی مہینو بعد انہوں نے آنا تھا تو ہائیڈ پارک میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ واک کرو تو اس میں محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے دو تین سوال پوچھے جن میں سے یہ میری اپنی کتاب میں بھی میں اس کی پوری تفصیل درج کی ہے تو اس میں رحمان ملک صاحب بھی تھے محترمہ نائید خان بھی تھی یہ گواہ ہے اس واقعہ کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے یہ کہا کہ میں نے کہا جی بالکل کیوں نہیں کہنے لگی کیسے میں نے کہا جیسے آپ نے کراچی آپ کیا تھا انہیں کہا تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ دیکھیں جب فوج لڑتی ہے تو اس کو عوامی سپورٹ کی جنگ ہوتی ہے اور جب کوئی سیاستدان اس میں انوال ہوتا ہے سیاستی عوامی حکومت انوال ہوتی ہے تو اس کو عوام کی سپورٹ مل جاتی ہے تب ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے جیسے کراچی میں مہتمہ بن نظیر بھٹو کا آپریشن کامیاب ہوا تھا نصیر اللہ بابر والا وہ بڑی خوش ہوئی پھر انہوں نے مجھے کہا تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہے تو آپ کو ائرپورٹ سے ریسیو کریں گے اور پرائم مستر ہاؤس لے جائیں گے لیکن یہ میری کلکولیشن غلط ثابت ہوئی کیونکہ اس وقت لوگوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہ کتنی قیمتی جان ہے جو دہشتگردی کے خلاف ایک جہتی کی علامت کے طور پہ جس کو جو کہ ہماری جنگ لڑ سکتی ہیں تو انہوں نے جان قربان کر دی لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ تیہ کر دیا کہ پاکستان میں دہشتگردی سروائیو نہیں کر سکتی اور اس سے بعد میری ان سے ملاقات پاکستان میں ہوئی تو ابھی کتاب بھی نہیں آئی تھی ریکنسلیشن تو وہ ساری انہوں نے زبانی باتیں سنائی ان کو پتا تھا کہ میں دہشتگردوں کے خلاف لڑوں گی اور چاہے مجھے جان بھی دینی پڑے میں ہرڈی ہوں لیکن سویل صاحب اب جب ان کی زندگی کا اور ان کی شخصیت کا آہاتہ کیا جاتا تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ محترمہ بنظیر بھٹو کی اس قدر سہرنگی شخصیت کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا کیا وہ پیتائشی دور پر ان صلاحیتوں کی حامل تھی مالکہ تھی یا ان کے والد محترم کا ہاتھ تھا ابھی مرتضی سلنگی صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا دونوں چیزیں تھی آپ کی رائے کیا ہے میرا خیال ہے دونوں چیزیں ظاہر ہے ذہانت کے بغیر وہ تو کوئی نہیں دے سکتا وہ ذہانت تو ان کی پیدائشی تھی اور لیکن گرومنگ ان کی والد سے کی ان کے نظریات کی گرومنگ کی اور میں اس سے بڑھ کے یہ ایک اور بات کہنا جاؤں گا کہ میں نے کسی بیٹی کو اپنے والد سے اتنی محبت آج تک کرتے نہیں دیکھا جتنی بے نظیر بھٹو کو اپنے والد تھی وہ اپنے والد کا نام لے کر جیتی تھی جیئے بھٹو خود نعرہ لگواتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر بھٹو گریٹ ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر نے ان کا نام اس کو بلند کیا ان کے نام کو تازہ کیا ان کے کارناموں کو نمائی کیا بار بار دورایا ان کے مشن کو لے کے چلی تو یہ ایک ایسا لنک ہے باپ اور بیٹی کا کہ جس میں کہیں باپ آگے ہے اور کہیں بیٹی آگے ہے لیکن ان دونوں کو الگ لگ نہیں کیا جا سکتا سویل وڑائی صاحب بہت شکریہ صاحب آپ نے وقت دیا ہے ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ایک بریک پر جانے سے پہلے اکرام بسرہ صاحب ایک معروف شائر ہیں نوجوان شائر ہیں آج میں ان کی نظم پڑھ رہا تھا اور جو ان کی ماضی کی یاداشت کو جب ہم دیکھتے ہیں جب ری کونسیلیشن ڈاٹرو فیسٹ ایف آم اسیسینیٹڈ بھٹو کے آخری تین سو تیئس دن یہ سب کتابوں جب ان اداروں کا پیلو مودی کی زلفی میرا دوست یہ سب کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک سہر میں چلا جاتا ہے انسان اور یقینی طور پر ان دونوں شخصیات سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اکرام بسرہ صاحب کہتے ہیں اور پاپا کی پنکی کو نیند آگئی کس میں ہمت ہے کہ موت کے سائے میں اپنے لوگوں سے یوں والہانہ ملے کون تیری کمی آ کے پوری کرے خون بہا چاہے سارا زمانہ ملے روشنی کا اندھیروں میں امکان تھا تیرا ہونا زمانے پہ احسان تھا عامریت کے تابوت میں کیل ہیں حرف تیرے حریت کی تعمیل ہے تو سرے دار بھی مسکراتی رہی ہاتھ لوگوں کو اپنے ہلاتی رہی اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کون نیم البدل اس کا ہوگا بتا جس کی لاؤ میں تھا رستہ دکھائی دیا وہ دیا شام ہوتے ہی کیوں بجھ گیا ایک دھوان سا خیالوں پچھانے لگا ایک پریہ آسمانوں کی جانے بڑی ایک کلی وقت نید آگئی انتہائی خوبصورت نظم تھی میں چاہتا تھا آپ سے شیئر کرلوں سی آر شمسی صاحب آپ وہ وقت جب ظلفکارلی بھٹو صاحب جیل میں تھے اور اس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا اس کے بعد بی بی نے اس وقت کو کیسے سنبھالا اگر ان کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو جس طرح سے انہوں نے اپنی لیگیسی کو سنبھالا کیا وہ کرسہ سنبھال سکتا تھا کوئی اور ممکن نہیں ہے اسحاب ٹوٹ جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے بہادر لوگ بھی جو مرد جماع ہوتے ہیں وہ اس لمحے میں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی بات ہوئی کہ بی بی شہید ایک ایسی بہادر خاتون تھی کہ اٹھارہ اکتوبر کو جب وہ دوسری بار جلاوطنی ختم ہوئی ہے اور کراچی جب آئی ہیں پرانے ہوایئے ڈیپر میں اب ضرور کیا کہ سر ایک بریک لینے نہیں ہے بریک کے بعد ہمیں دوبارہ واپس رہے ہیں سوری ہمیں بریک لینے نہیں ہے ایک بریک لیتے ہیں یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ لگتار مسلسل جاری ہے نوڑیرو بھی چلیں گڑی خدا بکش اور وہاں سے جانیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اب تک لیے ہم اجازت دیجئے ہیڈلائنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی موسیقی